ویلکم ٹو زین ٹی وی ٹاپ ٹین زین ٹی وی ٹاپ ٹین میں خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کو ڈسٹرک ہنگو کا خوبصورت علاقہ جوزارے کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ کوہار سے تقریباً بیالیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے کوہار سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے جوزارے کے لیے مطلب ہنگو کے لیے اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو جو ہنگو چھوک ہے یا جس کو پشاور چھوک بھی کہتے ہیں وہاں سے آپ نے مغرب کی طرف جانا ہے تو تقریباً بیالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہنگو کا خوبصورت جو زلہ ہے وہ واقعہ ہے یعنی کہ بیالیس کلومیٹر جو کہ تقریباً پچاس منٹ کا فاصلہ ہے آپ ڈسٹرک ہنگو میں داخل ہو جکے ہیں اور بہت خوبصورت علاقہ ہے ہنگو کا گرینری بہت زیادہ ہے خوبصورت پہاڑ ہیں اور خوبصورت پہاڑوں میں گرہ ہوا یہ علاقہ بہت ہی دلکشم منظر پیش کرتا ہے راستے میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ترہ ترہ کے باغات ملیں گے جس میں زیادہ تر جو باغات ہوں گے وہ امرود کے ہوں گے اور لکاٹ کے ہوں گے یہاں پر بہت زیادہ بارش ہوتی ہے عام علاقوں کی نزبت یہاں پر بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں ابھی بھی بارش ہو رہی ہے اور آپ جب اسی راستے سے جاتے ہیں تو آپ ٹل اور پڑا چینار کو بھی اسی راستے سے آپ جائیں گے ہنگو کو آپ کراس کریں گے لیکن اور اگزئی کے لئے اگر آپ جائیں گے تو آپ پہلے آپ جائیں گے کچھا پخہ کچھا پخہ جو ہے یہ ایک ٹاؤن ہے ایک چوٹا سا گاؤں آپ کو اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن بڑا زبردست گاؤں ہیں خوبصورت ہے رائٹ سائیڈ پہ ایک روڈ جاتی ہے جو کہ سیدھا آپ کو ڈسٹرک اور اگزئی پہنچائے دے گی آج کل اس کو نیولی مرج ڈسٹرک جو کہتے ہیں اور اگزئی اور اگزئی کا علاقہ بہت زیادہ خوبصورت ہے یہاں پر بہت زبردست خوبصورت پہاڑ ہے گرین پہاڑ ہے گرین ری بہت زیادہ ہے خوبصورت جنگل ہے یہاں پر اور جو یہاں کا خوبصورت علاقہ ہے وہ خیل جو اور کلایا ہے تو کوہارٹ سے کوہارٹ اور ہنگو کے درمیان کا جو علاقہ ہے اور جو باؤنڈری ہے اس کو خواجہ خضر یا جوزارہ کہتے ہیں جوزارہ ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے جوزارہ سے پہلے آپ کو خوبصورت باغات نظر آئیں گے امرود کے اور لکارڈ کے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ سائٹ پہ آپ کو اس طرح کے چھوٹی چھوٹی دکانیں نظر آئیں گی جس میں امرود اور لکارٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور ساتھ میں اس کے باغات بھی ہوتے ہیں پیچھے سائٹ پہ تو بہت خوبصورت علاقہ ہے اور اس علاقے کا جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کا جو روڈ ہے وہ بہت زبردست بنا ہوا ہے بلکل صاف سترہ روڈ ہے اور رش بھی اس پہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے تو آپ آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں اب یہ جو کوہارٹ کا جو جوزارہ ہے یہ بلکل کوہارٹ اور ہنگو کے مطلب یہ باؤنڈری ہے اس کی ہنگو پہلے کوہارٹ کے ساتھ ملا ہوا تھا لیکن تیس جون انیس سو چینوے کو ہنگو کو زلے کا درجہ دیا گیا تو ہنگو جو ہے اب علیدہ ڈسٹرک ہے اور اس کے ڈیویشن جو ہے وہ کوہارٹ ہے یہ جو جوزارہ علاقہ ہے یہ باؤنڈری ہے کوہارٹ اور ہنگو ڈسٹرک کی یہاں سے پھر ہنگو شروع ہو جاتا ہے اور اس کا جو پہلا مقام ہے وہ اس کو کہتے ہیں جوزارہ جو کہ بہت ہی خوبصورت اور گرین علاقہ ہے یہاں پر کوہارٹ کے لوگ اور ہنگو کی طرف کے لوگ جو ہیں دوست احباب سارے یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر کانے پینے کا کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی دکانے یہاں پر نہیں ہیں تو آپ لوگوں کو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کوہارٹ سے جوزارے کے لیے آئیں گے تو آپ اپنے ساتھ کانے پینے کی چیزیں لے کر آئیں کوڑ رنگز وغیرہ لے کر آئیں کیونکہ یہاں پر کوئی ایسی دکانے نہیں ہیں ہاں ایک زبردست خوبصورت چشمہ ہے یہاں پر جس کا بہت میٹا اور ٹنڈا پانی آپ کو ملے گا اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا پانی یہاں پر وافر مقدار میں مل جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ کانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں ہوگی کانے پینے کی ساری چیزیں آپ خود لے کر یہاں پر آئیں گے کوکنگ یہاں پر بہترین ہو سکتی ہے اور بہت زبردست موسم میں آپ کوکنگ کریں گے اور پھر کھانا کھائیں گے تو آپ کا لفت دوبالہ ہو جائے گا گرین پہاڑ ہیں اور بہت خوبصورت علاقہ ہے میں تو حکومت وقت سے یہی یہ گزارش کروں گا کہ یہاں پر کیونکہ ہوتل نہیں ہے تو اگر حکومتی سرپرستی میں یہاں پر ہوتل بن جائیں خوبصورت قسم کے تو لوگ یہاں پر جو باہر سے آتے ہیں جن کے پاس یہاں پر رہنے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے تو وہ ان ہوتلوں میں رہیں گے اور جو یہاں پر سیاحت بڑھے گی جس سے ایک اچھا ذرا مبادلہ جو ہیں ہم کما سکتے ہیں یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جب آپ یہ جو جوزارے کا یہ یہ ٹاپتا جہاں سے ہنگو شروع ہوتا ہے تو نیچے جو ہیں جب آپ آئیں گے تو جوزارے کا یہ علاقہ آپ کو نظر آئے گا یہاں پر خوبصورت ایک دریا بھی بہتا ہے اور دریا کے ساتھ جو ہے ایک چشمہ ہے چشمے کے ساتھ ایک مسجد ہے خوبصورت سی تو یہ دیکھیں بہت ہی پیارا علاقہ ہے یہاں کا اور بارش یہاں پر کسرت سے ہوتی ہے تو آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ اپنے ساتھ چتری وغیرہ یہ چیزیں لے کر آئیں تاکہ اگر بارش ہو تو آپ لوگوں اس میں بھیگ نہ جائیں اور مطلب سردی کی وجہ سے بیمار بھی آپ ہو سکتے ہیں تو بہت خوبصورت علاقہ ہے ہاں یہ تو اس کو ہم یہاں پر یہ ایک ساتھ ہم ان کو انجائے کرتے ہیں اور اس خوبصورت علاقے کا مزہ لیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی